اسلامباز سے عام خبر آپ پک پہنچا رہے ہیں ایف آئی اے ٹیم کا عظم سواتی کے فارم ہاؤس پر چھاپا اور ایف آئی اے کی ٹیم عظم سواتی کے فارم ہاؤس پر تحال موجود ہے اور ایف آئی اے حکام عظم سواتی کی گرفتاری کے گھر سے گھر پر موجود ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسلامباز سے ایف آئی اے ٹیم کا عظم سواتی کے فارم ہاؤس پر چھاپا ایف آئی اے حکام کا آزم سواتی کی گرسی گرفتاری کے طور پر گھر پر پہنچ رہے ہیں اسلام آباد سے یام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ایف آئی اے حکام آزم سواتی گرفتاری کے گرسے ان کے گھر پر موجود ہیں ایف آئی اے ٹیم کا آزم سواتی اس پر چھاپا ایف آئی اے کی ٹیم آزم سواتی کے فام ہاؤس پر تحال موجود ہے یام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ایف آئی اے ٹیم کا آزم سواتی کے فرم ہاؤس پر چھاپا ایف آئی اے کی ٹیم آزم سواتی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے فرم ہاؤس پر پہنچی ہے اور اس وقت تحال ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ آزم سواتی کے فرم ہاؤس پر موجود ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ لیجئے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بھوننا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم ایگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حق اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے